اسلام علیکم اور انیس جون ہے جی جون کا مہینہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن بڑی کڑاکے کی گرمی پاڑ رہی ہے پاکستان میں کڑاکے کی پچاس سنٹی گریڈ تو اب تقریباً ہر جگہ پہنچ گئی ہے اوزن اٹک میں تھی کل لاہور میں تھی آج لاہور میں کہہ رہے ہیں جی پنچتالیس ہے لیکن فیل ہوگی اٹھتالیس کی ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو باقی سر جی اگر ہم سیاسی باتیں کریں نا شیخ رشید آج کل چھایا ہوا ہے میڈیا پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے عید والے دن چوبیس انٹرویو دیئے ہیں اور چوبیس انٹرویو میں چوبیس نئی باتیں انہوں نے کی ہیں جو ہیڈ لائن بنے وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹی وی کی ہیڈ لائن بنانا آتی ہے تو وہ چوبیس میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح کی جناب ہیڈ لائن دے رہے کہتا ہے جی ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں خودکشی کرلوں پھر میں نے اپنی شلوار کا نالہ نکالا دیکھیں شلوار کا میں نے نالہ لگایا اور وہ پنکھے سے لگایا لیکن وہ چھوٹا تھا کاش ہم بھی کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا بڑا ہوتا تو یہ تماشے تو نہ کرنے بڑتے شیخ رچید جیسے کردار سب لوگوں کو پتا ہے کہ گندہ ترین کردار ہے ہر حکومت میں رہا ہے ہر گندہ کام اس نے کیا ہے اس کی ویڈیو آڈیو سب کچھ موجود ہے اس نے لوگوں سے اتنے بڑے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے نا جس میں وہ بیٹھ کے آج انٹرویو دیتا ہے تو یہ کہاں سے بنے اس کا کیا کاروبار ہے یہ کہتا ہے جی میں ریشم کا کاروبار کرتا ہوں یہ کوئی کاروبار نہیں ہے صرف لوگوں سے اپنے عودوں کا نجاز فیدہ اٹھا کے جیسے وہ ایک بندہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا تھا عوان صاحب امیر عوان جو جپان سے اس سے یہ گاڑی اس نے مگوائی تھی چھتیس لاکھ کی یہ پرانی بات ہے اب تو وہ دو کروڑ کی ہوگی تو اس نے کہا جی میرے مہنڈے پیسے دیو اس نے کہا نہیں مہنڈے پیسے دیو لا الہ الا اللہ اس نے کلمہ کلمہ پڑھا اس نے کہا جی مہنڈے پیسے دیو تو یہ اب یہ ڈرامے کر رہا ہے کہ میرا نالہ چھوٹا تھا جس کی وجہ سے میں فانس ہی نہیں چڑھا سکتا تو اب وہ پروگرام کر لو جو تم نے پروگرام کرنا ہے ابھی بھی تمہاری تو وہی حالت ہے تمہیں تو اب اپنے عمران خان نے بھی ریجیکٹ کر دی ہے اور اس نے بھی وہ کہہ دیا ہے کہ جناب فارغ ہے تو ہماری طرف سے ٹھیک ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کھانے پینے والے ہیں یہ کھانے پینے والے ہیں اور اسی طرح کے لوگ عمران خان کے ارد گرد گئے کیونکہ وہ بھی چندہ کھانے والا تھا اس نے بھی رج کے چندے کھائے ہیں وہ میٹرک سے لے کے اب تک وہ چندوں پہ پال رہے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں عمران کا کون سا کاربار ہے ہاں جی کرکٹ کرکٹ میں تاویت نے پیسے نہیں ہوتے تھے جب اس نے فلیٹ خریدے اور یہ وہ وہ اتنے پیسے نہیں تھے اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا پاکستان آنے کا عمران خان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا پاکستان آنے کا پھر اس نے جناب چون کے اس فیملی میں شادی کی جمائمہ کے ساتھ جس کے برطانیہ میں امیر ترین خاتون پھر اس نے سیاسی پارٹی بنائی اور پھر اس نے وہ سیاسی جو ہے نا وہ لی سپورٹ لی ان سے یہودیوں سے یہ ایسے الزام نہیں ہے مولانا فضل امان صاحب کے ٹھیک ہے نا تو یہ صورتحال ہے ناڑا وڈہ ہونا چاہیے دسی کے نہیں دسو دسی ٹھیک ہے اور میرے خالے شیخ رشید صاحب آپ جائیں عمران خان سے ایک ملاقات کریں آپ کے درینے دوست ہیں جیل میں ہیں کم از کم ایک دہو ملاقات کے لیے تو جائیں نا آپ دوستییں نبھاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں یاران دا یاران دوستییں نبھائیں اور اس کو عمران خان کو ایک بڑا ناڑا جو ہے نا وہ گفٹ میں دے کے آئیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں انٹرویو دینے کے بعد عمران خان پھر یہ نہ کہے کہ یار میرا ناڑا بھی چھوٹا سی ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا ناڑا لیتے جا نا وہ عمران خان کو ایک گفٹ کر دینا یہ سب ڈرامے ہیں سب ڈرامے ہیں ابھی بھی ان کو کوئی گھاس ڈالے نا یہ ایسے بھاگتے ہوئے آئیں گے بھاگتے ہوئے آئیں گے بلکل اور یہ شیخ رشید شیخ رشید کو تو اپنے تین ہزار ووٹ بھی نہیں ہے اس کی زمانت ضبط ہوئی ہے آپ کو پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے اس کی زمانتیں ضبط ہوئی ہیں اچھا جی ایک یہ کہانی دوسری تازہ ترین آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ اس نے جو امین گنڈا پوری ہے اس نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو دھمکی دی ہے وفاق کو مجھے لگتا ہے وفاق میں امین گنڈا پوری ہے اور شباز شریف پنجاب میں مجھے یہ لگتا ہے دھمکیوں سے وہ کہتا ہے جی میں دھکے مار کے وفاقی حکومت کو ختم کر دوں گا اور میں نے پلان پہ عمل شروع کر دیا ہے میں نے شروع کر دیا ہے اس کے اوپر اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور وجہ کہا جی لوڈ شیڈنگ نہ کیے جائے اب گنڈا گردی انہوں نے یہ کر دی ہے کہ وہ ایم پی اے فضل ہے وہ رات کو گریڈ سٹیشن پہنچ گئے ہے اس نے کہا جی بٹن آن کرو جی سارے اور زبردستی آن کروائے ہیں اس نے یہ تو ملک کو نہیں چلنے دیں گے تو کل میں نے تھوڑا سا آپ کو کہا تھا نا کہ کوڑا گھٹ بھرو تے اے امین گنڈا پوری نفارے کرو اور گورنر لائل لگاؤ تو یہ یہ بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے سچی بندے وہ کہہ دے اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے نا تے اوہ عزت اللہ دے یہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ وڈ وڈے رہے کہتے ہیں نا تو یہ ان کے اندر عزت نہیں ہے اب مجھے بتائیں کچھ تگڑی حکومت ہوتی تگڑی حکومت تو امین گنڈا پوری جو یہ بیان دے رہے ان بیانوں کے بعد وہ اپنی سیٹ پہ رہ سکتا ہے رہ سکتا ہے بتائیں میں آکے اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا میں وفاقی حکومت کو دھکے مار کر نکالوں گا اور میں نے جناب ہم انقلاب لے آئیں گے اور ہم نے کوئی پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا عمران خان کو چھڑوائیں گے زبردستی جیل سے چھڑوائیں گے پہلے بھی ویسے یہ ایسے کام کرتے ہیں لشکر کشی کے وہ پروید خٹک وہ تیلہ پہلوان نہیں تھا تیلہ پہلوان وہ یہ یہ ایسے ایسے واقعات کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں پی ٹی آئی کے ذہن میں مکمل طور پہ یہ ہے کہ ہم ایک امام خمینی جیسا انقلاب لے کر آئیں امام خمینی جیسا انقلاب مطلب ہے کہ یہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں حکومت پہ کوئی الیکشن دی لوڈ نہ ہوئے تے قبضہ کر لیں اور سنجیوں ہو جان گلیاں تے ویچ مرزا یار پھیڑے پانچ سات مرن گوانڈڑا تے رہن دیا نو تاپ چڑے اے قد ہے انہیں دی یہ خواہش پوری ہو سکتی نہیں نہیں ہو سکتی تو یہ ہوگی جناب اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ سپر ایٹ کا مرحلہ شروع ہوگی کرکٹ کا نوجوان جو دیکھتے ہیں ہمارا چینل کہ افسوس ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود ویسے تو کچھا چٹھا ان کا وہ نکال دیا ہے اس نے جو کوچ ہے نا اس نے کہا جی ان کے اندر کوئی کھیلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے لیگ پولنگ یہ ہے وہ ہے کوئی شاہد افریدی کی اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے جناب شاہین افریدی کو کپٹن بنانے کے چکر میں بابر آزم کی بات نہیں ان کی بول چال نہیں ہے یہ وہ ساری وہ باتیں بتا رہا تھا لیکن ہم سپر ایٹ مرلے میں بھی نہیں ہم جو دنیا میں بیس بیس ٹی میں تھیں نا اس میں سے ہم آٹھ میں بھی نہیں آسکے اور ویسے ہم کہتے ہیں جی ہم ورڈ کپ کے چیمپین ہیں چیمپین ہے نا عمران خان نے نائنٹی ٹو میں ورڈ کپ جیتا تھا نا کرکٹ کا تو وہ چیمپین ہے ہم اس کو مانتے ہیں کرکٹ کا وہ چیمپین ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ سپر ایٹ مرلے میں بھی نہیں آئے اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں ساٹھ لاکھ روپے ایک کھلاڑی قومی کھلاڑی لیتا ہے ساٹھ لاکھ روپے اور کروڑوں میں تنخواہیں ہیں ان کی جو کوچز مقرر کی ہیں انہوں نے فارن کے کیوں بھئی میں کتنی دفعہ کیا چکہ میہ جوید میہ داد کوئی کام کوچ ہے اس کو دو لاکھ روپے دے وہ ہستہ ہوا آئے گا کوچنگ کرے گا یہ وسیع مکرم اور یہ سب کو لگائے نا کوچ کیوں باہر سے مگواتے ہو پھر ریڈ بال کا لیتا کوچ ہے وائٹ بال کا لیتا کوچ ہے انہوں نے سرجی لوٹ کے رکھا ہوئے تب ہی یہ قصہ مشہور ہوا ہے کہ جی ایک روح تحلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے اور کرکٹ کو ختم کر دیا جائے تو ہزار پہ والا آٹھا پانچ سو میں بکے گا اور دو ہزار والا گوشت ہزار میں بکے گا یہ مشہور ہوا ہوئے نا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ اندہ شیخ رشید ملکات تے جائیں نا تا ناڑا ذرا وڈا لے کے جائیں عمران خان دی ملکات